پھر انگریزی بولنی ہے نا لمبے جملے بولنا چھوڑ دیں چھوٹے چھوٹے جملے جملے بھی نہیں ٹکڑے بولنا شروع کرنے آپ کے انگریزی کوئی روک ہی نہیں سکتا کوئی نہیں آپ کو آ کر کہے گا کہ یار یہ تو نے کیا کر دیا کیونکہ آپ بول رہے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چنکس کے اوپر میں ہمیشہ بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ آپس میں بیٹھ کے بات کریں آپ کیسے بات کرتے ہیں ذرا غور کر کے دیکھیں آپ اپنے چیٹ کو چیک کر کے دیکھیں آپ اپنی چیٹ میں جا کر دیکھیں بہت کم ہوتا ہے کہ اپنے پورے جملے بھولے ہوئے ہیں آج کل بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں خاص طرح سمیسٹرز میں سٹوڈنٹس جا رہے ہیں ان کے پیپرز ہو رہے ہیں ان کی دیکھیں آپ چیٹ ایک دوسرے کی بہت کام ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا جملہ لکھے بلکہ انہوں نے ایک لفظ لکھ کے تین سوالیاں نشان آگے ڈالے ہوتے ہیں ایموجیز سے کام چلا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں چھوٹے چھوٹے جملے بولتے ہیں آپ یہ بول کر تو دیکھیں کچھ نہ کریں آپ مثال کے طور پر آپ گھر کے اندر آئیں اور آپ نے صرف آگر بہن کا نام پوچھا ہے وہ تو ظاہر اردو میں نام ہوگا آپ نے اردو میں نام پوچھ لے تو اگر آپ نے پوچھ لے بہن کدھر ہے بہن کدھر ہے کی بجائے اگر آپ صرف کہہ دیں سسٹر تو ماں آپ کی آپ کو کیا کہیں گے آپ کی والدہ وہیں پر یہ جملہ بولیں گی کمریچ تو وہ خالی صرف روم بھی بول دیں گی تو کام تو چل گیا یہ نہیں چلا اسی طرح سے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ اگر گھر کے اندر آپ ترشیف لائیں اور آپ ادھر دھونڈ رہے ہیں کچھ دیکھ رہے ہیں تو اکثر والدہ پوچھتی ہے کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو تو جب وہ کہتے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہو تو آپ اس کے آگے جو جواب دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے بیگ بک جیومیٹری باکس بیٹ بال یہ کونسی زبان کے لفظ ہیں آپ صرف ٹکڑوں میں یہ تو میں نے ایک ایک لفظ کی بات کی ہے ایک ایک لفظ کی صورت میں ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں ایک لفظ سے آگے جا کر دو سے تین دو تین دو تین لفظ بولنا شروع کر دیں یقین مانیے آپ کو وہ confidence ملنا شروع ہو جائے گا جو confidence نہیں ہوتا آپ کے پاس جس کے لئے سے آپ بول نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں سارے زندگی اپنے tenses پڑھیں ہیں tenses آپ کو آتے ہیں بس استعمال کے وقت بھول جاتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی جو استعمال کرنا ہے آپ وہ خوف آپ کا ختم ہو جائے گا آپ لمبے جملے بولنے جاتے ہیں آپ کو سوچنا پڑتا ہے پہلے تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے اپنی زبان میں پھر اس کا اردو میں ترجمہ پھر اردو سے انگریزی میں ترجمہ اتنی دیر میں ٹرین گزر جاتی ہے اور خوف آپ کے پاس آ جاتا ہے خوف کس چیز کا میں غلط بول دوں گا میں یہ لفظ غلط بول دوں گا اس کا مطلب کے اور نکل آئے گا لوگ میرا مزاک اڑانا شروع کر دیں گے لوگوں کا کیا کام ہے آپ کو نہیں پتا وہ تو مزاک کیا اڑاتے رہتے ہیں آپ کو اپنے کام کے ساتھ لگا جانا چاہیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کا مزاک اڑایا جاتے ہیں اور وہ مزاک برداشت کر لیتے ہیں وہی لوگ کامیاب لوگ ہوتے ہیں کیونکہ مزاک اڑانے والوں کے پاس وقت مزاک اڑانے کا ہوتا ہے اور کام کرنے والوں کے پاس وقت کس جس کا ہوتا ہے کام کرنے کا آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں کیونکہ آپ خلاف شریعت کوئی کام نہیں کر رہے آپ غیر بناسب کوئی کام نہیں کر رہے آپ ایک ٹول ہے زبان ہے جسے آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ اسے اس طرح سے کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور دوسرا اور اہم پوائنٹ آپ اپنے گھر میں موجود والدہ صاحبہ والد صاحب دادو نانو دادا نانا پھپھو خالہ جو وہ لوگ جو تھوڑے ایج میں بڑے آپ کے گھر میں لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ اس کے بار بات کرنا چاہتے ہیں وہ فن بھی ہوگا خوف بھی ختم ہوگا اور بوم بالا حساب ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح سے انگریزی بولنے کی کوشش کریں گے اور اپنی سکسس ٹوری ہم سے شیئر کریں گے بہت شکریہ